سلام علیکم نماز سے سچے گھول امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں کہ خوش ہوں گے جہاں رہے خوش نہیں ہے بابا آپ کا خیال کریں ماما پہ تو سبھی خوش ہے میں اتاریخ نیازی میرے ساتھ موجود ہیں سیمل شیک ہیلو ما یوٹیوب فاملی کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہو خیالیت سے ہوں گے جہاں ہوں گے خوش ہوں گے جہاں کہیں بھی ہیں جلدی سے آئیں ہمارے چینل کو لائک کمنٹ سبسکرائب کرنا نہیں بھولے گا بیل کے ایکن کو ضرور پریس کچھے گا تاکہ نیو آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے دیکھتے ہیں ویڈیو کونسی لے کر آئے ہیں ویڈیو کا ٹائٹل ہندی میں ہے اور اتفاق سے چینل کا نام سیم ہے ہمارے ایک بھائی ہیں سمیر ان کا بینج میں کلپ ڈالا ہے اچھا اچھا تو دیکھتے ہیں اس ویڈیو کے امیزک دب 5 یہ ہم سنتے سناتے ہیں کہ ہندو جو ہے مار کے رکھ دیں گے کٹ کے رکھ دیں گے کچھ بھی نہیں ہے سب جھوٹ ہے کیوں جھوٹ ہے کیونکہ ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے بھائی ہندو اور پاک ہندو اور مسلمان تو وہاں پر یوں ہے اچھا وہاں پر یہ نہیں ہے ملکے رہتے ہیں مثال طور پہ میں اب انڈیا میں گیا ہوں جب بانگلور میں ہوں تو اس اس پیٹل میں ایک مسجد ہے ایک مندر ہے ایک گردوارہ ہے ایک گرجہ ہے آپ جہاں بھی چلے جائیں یہاں پہ تو کونسپٹ پایا جاتا ہے کہ ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کو مسجد میں جا کے نماز پڑھنے کی جازت نہیں اور آپ بتا رہے ہیں کہ وہاں پر ہندو آپ کو کپڑے کے ٹکڑے دے رہے ہیں کہ آپ اسے جائے نماز کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں سبحان اللہ بلکل بلکل ایسا کچھ بھی نہیں تھا میں آپ کو بتاؤں کہیں پہ ہمیں بلکل بھی ایک قسم کا گلمس تک نہیں آیا کہ they hate us or something like that میری ماں دوسری وہاں پہ میں وہاں کہہ کے ہمارے بھی کہہ رہا ہوں ہندوستان میں اپن نہیں کہہ سکتے ہیں اپن نہیں ای لب سکھ مام آج بھی اگر دیکھ رہی ہے میری ماں تجھے سلام ہے بہت سی باتیں ہیں ہمارے سکھ ایسے ملتے ہیں جیسے ہمارے بھائی ہیں ہندوی ایسے ملتے ہیں جیسے ہمارے بھائی ہیں ہمارے سے بچھلے ہیں لیکن ہم میں نے بہت پیار دیا انہوں لوگوں نے بہت بجارہ پیار دیا وہاں پر ایک مولوی صاحب بیٹھے تھے ہمارے امام مسجد ان کے تو ساری بات سکون سے سنتے رہے سنتے سنتے انہوں نے لاسٹ پہ کہا کہ شاہ جی تُس ہی پھر ہندووں دایا کوڑی کھان دے رہے یعنی کیا آپ ہندووں کے ہاتھ کا کھاتے رہے جتنی بوتلیں لگی ہیں وہ بھی ہندووں کی تھی اب اس کو نکال کے کہاں پھینکوں یعنی ہندو کیا مسلمان کیا سکھ کیا عیسائی کیا وہاں پہ سب جو ہے الحمدللہ میں نے دیکھا ہے میں ایک جگہ خط کروانے چلا گیا اس نے اسے پیسی نہیں لی ہے ہندو تھا وہ پتہ نہیں مہارہ شٹر کوئی علاقہ وہاں کا ایک بندہ تھا مسلمان تھا میں نے اسے کہا ایسی میں نے سوال بڑا چوبتہ سا کر دیا میں نے کہا یار آپ مسلمان ہیں اگر آپ وہ پاکستان کی نیشنلٹی ملے تو آپ آنا پسند کریں گے تو وہ کہتا نہیں ہم انڈین مسلم کہلوانا زیادہ فخر محسوس کرتے ہیں تو دوستو جیسا کہ ابھی آپ نے ویڈیو کی شٹارٹنگ میں دیکھا کہ کس طرح بھارت خون نے آنے والے پاکستانی بھارت کی چکا چون دیکھ کر حیران پریشان رہ گئے اور بھارت میں انہیں جو پیار ملا وہ اس کے دیوانے ہو گئے بھارت میں انہوں نے دیکھا کہ کس طرح یہاں سبھی دھرم کے لوگ بڑی ہی آجادی سے رہتی ہیں جو پاکستان کی میڈیا میں دکھایا جاتا ہے کہ بھارت میں مسلمانوں کو آجادی نہیں ہے وہ سب پاکستانیوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طرح یہاں سبھی دھرم کے لوگ آجادی سے رہتی ہیں نوازی کرتا ہے بھارت گھومنے آئے پاکستانیوں کو بھارت میں بہت پیار ملا اسی لیے وہ بھارت کے مورید ہو گئے دوستو انہوں نے سوچا نہیں تھا کہ جس بھارت کو وہ دھرم کی وجہ سے اتنی نفرت کرتے ہیں انہیں وہاں اتنا پیار ملے گا کہ وہ کبھی بھول نہیں پائیں گے کیونکہ بھلے ہی پاکستان میں ہندوؤں کے ساتھ غلط طریقے سے پیس آیا جاتا ہو لیکن بھارت میں سبی کو سویدھان نے برابر کا حق دیا ہے اسی لیے بھارت دنیا کا ایک لوتا ایسا دیس ہے جہاں ہر دھرم کے لوگ آجادی سے رہتے ہیں مثال طور پر میں اب انڈیا میں گیا ہوں جب بنگلور میں ہوں تو اس ہاسپیٹل میں ایک مسجد ہے ایک مندر ہے ایک گردوارہ ہے ایک گرجہ ہے اب جہاں بھی چلے جائیں اب میں مسجد میں جاتا تھا با جماعت نماز ہوتی تھی وہاں ازان ہوتی ہے قرآن پاک پڑھا ہوا ہے باقی دینی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں مجھے تو کسی نے نہیں کہا کہ تم نماز کیوں پڑھتے نہیں ہو بلکہ جب ہر کمرے میں جائے نماز کمرے میں بھی پڑھا ہوا ہے آپ کمرے میں پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ لیں کیوں نہیں اگر انڈیا میں بن سکتا ہے تو یہاں کیوں نہیں بن سکتا اپنے ذہن کو وسیع کرو اب یہاں پر دیکھیں میں سمجھتا ہوں کیوں کہ وہاں بھی ایسے سمٹم ہیں ہر جگہ جنگ میں ہمارے دوست ہیں ان کے ان کو فوت کی تھی تو میں وہاں گیا رات نو یا آٹھ بجے میں بیٹھا تھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ شاہ صاحب آپ گئے تھے بچے کو لے کے تو کیسا رہا آپ کا سفر تو بچے کا کیا حال ہے تو میں نے ان کو سارا بتایا کہ بڑا اچھا رہا انہوں نے مجھے بڑا وہاں پر دیا تو کھانا وانا رہائش مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی حالانکہ میں سمجھتا تھا کہ انیمیٹی بھی ہے ہماری اور دو جنگیں بھی ہو چکی ہیں اور آئے دن ہمارے ادھر ادھر سے دماغے درڑے تھوٹا موٹا دندہ تو جلتا ہی رہتا ہے تو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا وہاں پر نا وہ سارے لوگ دست بتاتا رہا تو وہاں پر ایک مولوی صاحب بیٹھے تھے ہمارے امام مسجد ان کے تو ساری بات سکون سے سنتے رہے سنتے سنتے انہوں نے لاسٹ پہ کہا کہ شاہ جی تُسی پھر ہندوان دا کھوڑو کھان دے رہے یعنی کیا آپ ہندووں کے ہاتھ کا کھاتے رہے میں نے کہا یہ بات آپ نے کیا تو میں نے اسے اس کو جواب نہیں دیا کہ کیا ہے میں نے اس کو کہا یار تو روٹی کو چھوڑ میرے بیٹے کو خون کی دو یا پان یا چھے جتنی بوتلیں لگیں ہیں وہ بھی ہندووں کی تھی اب اس کو نکال کے کہاں پھینکوں مجھے اس کا جواب دے اسلام اور قرآن کی روح سے اب وہ اٹھ کے چلنے لگا کہ جی میں نے تو نماز پڑھانی میں جاروں یہاں پہ تو کونسیپٹ پایا جاتا ہے کہ ہندوستان میرینے والے مسلمانوں کو مسجد میں جا کے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں اور آپ بتا رہے ہیں کہ وہاں پر ہندو آپ کو کپڑے کے ٹکڑے دے رہے ہیں کہ آپ اسے جائے نماز کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں سبحان اللہ بلکل بلکل ایسا کچھ بھی نہیں تھا میں آپ کو بتاؤں کہیں پہ ہمیں بالکل بھی ایک قسم کا گلمس تک نہیں آیا کہ دے ہیٹس اور سمتنگ لگ دار سوال دوئے ٹریویلنگ فرم رامپور خانپور اور ہیٹپور ایسا کچھ نام تھا ایسا کچھ نام تھا ایسا کچھ نام تھا ہیٹھنے کچھ بھی نہیں تھا ہم نے پہ پہ پیا خانہ کھایا مطلب ایسا کچھ نہیں تھا پھر وہاں سے ہم شیئر گوٹ بھی پہنچے جہاں پہ ہمارے ریلیٹیوز تھے میری وائف کی سو وی سٹوڈ ڈے فور لیک اوی کھا مور اور پھر ہم کسی قسم کا گئنے وہاں پہ سکھ بھی تھے ہندو بھی تھے ملباری بھی تھے تامل کسی قسم کے انہوں نے مطلب محسوس نہیں ہونے دیا کہ موسلم اور پاکستان اچھا آپ نے کہا کہ آپ نے وہاں کے مندر وزٹ کی اور انہوں نے بڑا آپ کو وارم ویلکم کی اور وزٹ بھی کروایا اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو یہاں مسجد کے اندر نون مسلم اللہ ہونی ہے چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ سکھ ہو یا پھر چاہے کہہ لیں کہ وہ کرسچن ہو جب تک کوئی بندہ اسلام قبول نہیں کرتا وہ مسجد کے اندر انٹر نہیں ہو سکتا دیکھیں یہ تو کونسپٹی خراب ہے اب ایک مثال ہے اب ہمارا کونسپٹ ہے کہ ہم نے پاک ہو کے اس کو دینا ہے قرآن ہاتھ میں اب دیکھیں ان کا تو یہ کونسپٹ ہے ہی نہیں مطلب بزو کرنا پاک ہونا صفاف ہونا اب جب تک وہ پکرے گا نہیں پڑے گا نہیں وہ سمجھے گا نہیں تو وہ کیسے اس طرف آئے گا باجی بار ریسورنٹ ہے کے نیلی میں ان کو بھی ہم نے جب ان کو بھی پتا چلا تھا کہ ہم لوگ جو ہے وہ پاکستان سا ہے تو انہوں نے بڑی ہماری خوشامدت بڑی حصد دی یعنی یہ جو ہم سنتے سناتے ہیں کہ ہم سنتے سناتے ہیں کہ ہندو جو ہے مار کے رکھ دیں گے کچھ بھی نہیں ہے سب جھوٹ ہے کیوں جھوٹ ہے کیونکہ ہم کود اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں بھائی ہندو اور پاکستان سا ہے ہندو اور مسلمان تو وہ پہ یوں ہے اچھا وہ پہ یہ نہیں ہے ملکے رہتے ہیں تو ہم نے یہ نہیں دیکھا اچھا جب آپ کو کوئی کلن شیف اگر کوئی کلن شیف ہے وہ مسلمان ہے لائلائلہ پڑھنے والے ہیں اور یہاں پر ایک ہندو ہے وہیوں کھڑا ہوا ہے وہ پہ نہیں سکتے کہ اس کے اندر سے مسلمان کون سا ہے اور ہندو بھون سا ہے وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم دونوں انڈین ہیں وہ ہیں انڈین ہیں یعنی انڈین ہیں یعنی انڈین ہیں جو بیش مضبوط ہے وہ اپنے آپ کو کہلاتے ہیں انڈیانز وہ کہتے ہیں مسلمان ہم بعد میں اور ہندو ہم بعد میں پہلے کونے ہم انڈیان ہیں تو یہ ان کی ایک مضبوطی ہے اور ظاہر ہے آپ نے جیسے بتایا تو اس حوالے سے مدب آپ نے اپنی آنکھوں سے جو دے گا دیکھو ہم کسی اور چیز میں نہیں جائیں گے کیونکہ یہاں کے لوگ بھی ہمیں دیکھتے ہیں لیکن ظاہر ہے انڈیا سے بھی میلیورٹی دیکھتی ہے تو آپ کو اولعلی کسی لگا جو آپ نے فیل کو دیکھا کہ مسلمان وہاں کس ترعا رہے ہیں خوشال ہے اللہ محمد اللہ مسلمان وменہوں بھی خوشال ہے بزنس پر مسلمانوں کا بھی ہے اور سب ستیارا مسلمانوں کا وہاں پر کھانے پینے گا بھی کاروبار اسپ کا لباوٹ اس کا لابہ کبلے وگر ہے کہ کاروبار مسلمانوں کا بھی کافی ہیں یعنی بـ arbeiten م hab Torah rich sarà بہر بزنس میں یہی مسلمانوں کا وہاں اچھا ہے اس کا لابہ قلد ان کی거든요 تو یعنی کہ میں یہ نہیں سمجھتا کہ کسی قسم کی ان کو کوئی پریشانی یا کوئی تکلیف ہو ایکس بائی زیاد جو میں سنکے سناتے رہتے ہیں وہ سب لولی باپ ہے کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے کہ آج کل کا جو میڈیا ہے نا ہمارا میڈیا ان کے بارے میں لولی باپ دے رہا ہے اور ان کا میڈیا ہمارے بارے میں لولی باپ دے رہا ہے یہ بات تو آپ بھی ماشاء اللہ سمجھدار آلنے ہیں جی جناب جی جناب تو بڑی ہی زبردست یہ وہ لوگ ہیں جو انڈیا سے ہوں کے آئے ہیں جنہوں نے دیکھا ہے اپنے آنکھوں سے دیکھ کر ہیں ایک شخص دیکھ کے آکے بتا رہا ہے ہمیں اس پہ ہنڈریٹ پرسنٹ یقین کرنا چاہیے نہ کہ ان پہ جو بلا وجہ میڈیا میں اُلٹی سیدھی لولی باپ دے رہے ہیں اُلٹی سیدھی باتیں بتا رہے ہیں اچھا کتنا کند ذہن ہے ہم لوگوں کا کتنا چھوٹا ذہن ہے ی اور ان کو ہنڈون ک motional اور جو mutب سے دیکھنے stretch ہم ان کی سوچ دیکھتے تھے سب ایک ٹیبل پر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں یہ نہیں کہ اپنا اپنا مغوارے ہوتے ہیں اپرا اپنا جا کے جاتے ہیں یہ دیکھتے کبھی ایسا ہوتا ہے نے جب وہ کے دوسلے اور بنا رہی ہو توoj دated کو جائے گا ہمیں کہ بھابی سے پیشتے ہیں اس میں ہمیں سپ then پھولا ہمیں تو وہ جب اندو ہیں اور مسلمانں وہ کhesاں کو کحانا پینے انہوں سے چھ Galوڑ چortion選 loves آپ کیائے اب کیے نکالے پیش کریں کہ وہم کریرے دیر میں bunu کہا کہ Wrestleمسلمان پا نہیں دیں گے بلکل بہت مطلب زبردست بات ہے بہت ہی زیادہ جتنا ہے نہیں تو مجھے یہ بتایا ہے وہ جو کھانا پکا رہی تھی وہ یہ کہہ سکتی تھی نہیں میں اپنے ہاتھیں نہیں کھانے دوں گی مسلمان کو بلکل نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہی ان کے اندر ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور مسلمان یہ سوچتے چھوٹی سوچ تنگ سوچوں کہہ رہے ہیں کہ اپنی سوچ کو وسی کریں وسی کریں بہت ضروری ہے کہ اپنی سوچ کو بڑھائیں اپنی سوچ کو وسی کریں اور دوسری بات ہے کہ میں ایک ویلوگ دیکھ رہی تھی ایک پاکستانی ویلوگر گیا تھا ساؤت افریقا تو جب وہ ساؤت افریقا گیا تھا تو وہاں پر اس نے ایک ویڈیو شوٹ کیا کہ کچھ پاکستانی آئے بیٹھے ہیں اور وہیں پہ اسی شاپ پہ کچھ انڈیانز بھی آئے بیٹھے ہیں تو اس پاکستانی نے کوئی جوس یا یہ اس طرح کی چیزیں پرچیز کریں تو پاکستانی کو تو انڈیان نے پیسے دینے نہیں دی انڈیان نے خود پیسے پی کر دی اس سے کہا نہیں آپ مہمان ہو رہے ہیں لیکن وہ افریقا میں تھے ساؤت افریقا میں تھے دونوں ساتھ تھے تو وہ یہی کہہ رہے تھے دیکھیں انڈیان کتنے بڑے دل کے ہوتے ہیں کتنے محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں کہ انہوں نے ان کو پی کرنے نہیں دیا ایسی بات چیت ہو گئی تو انہوں نے چیز ان کو خریدنے دینی ہے کہ انہوں نے خود ان کو کہا نہیں ہم پی کریں گے آپ ہمارے مہمان ہو رہے ہیں بہت بڑے دل کے ہوتے ہیں مہمان نواد ہیں تنگ سوچ ہمارا میڈیا ہمارا مدرسے والا میڈیا ہمارا مدرسے والا حساب کتاب بلکل وہ انہوں نے ایک ویڈی رہ کی انہوں نے اینکر ساؤل جاب کر رہی تھیں مہمان پیسے نائلا تھے تو ایک مولوی مدرسے سے بڑا بڑا لڑکا آیا تو کہہ رہا ہے آپ میری بہن ہے یہ ہے وہ ہے اس کو اپنی چادر اڑا دی چادر اڑا دی اس کے سر پہ تو بٹا کر دی تو وہ کہہ رہا ہے کہ مطلب ہے کہ دیکھیں ہمارا ہماری بچپن سے ہی ایک بہت ہی عجیب و غریب گروت ہے یہ مرد کو نا ایک عجیب و غریب طریقے سے ہم لوگوں نے پیش کیا ہمارے ماں باپ نے کہ تم جو ہو وہ ایک طرح سے عورت جو ہے اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے اور تم جو ہو تم کچھ بھی کر سکتے میں نے جو دیکھا ہے تو ہم نے اپنے معاشرے میں جو ہے نا میں نے یہی دیکھا ہے کہ عورت کو مظلوم ہی کہا گیا اور مرد کو اس کے اوپر ترجیح دی گئی ہے اس کے اوپر ترجیح دی گئی ہے اور عورت کو سمجھ لیں اس کے نیچے کا درجہ ہی دیا گیا ہے مظلوم ہی کہیں گے ایک طرح سے دیکھا جائے تو مظلوم کا ہی بٹا جائے گا مظلوم ہو جاتی ہے بٹا آئی جائے گا لیکن عورت کو کم تر سمجھا وہ ہی کمتر ہو گئی ہاں تو عورت کے کمتر سمجھ کے عورت کو مطلب اموشنان عورت کے ہیں مرد نے ظلم کرنا ہے مرد نے عورت کو چلانا ہے یعنی میں نے یہ کہہ دیا تو کرنا ہے اچھا عورت اگر کوئی کام میں مشورہ دے دے یہ کیسے بول پڑی اس کو کیا ضرور ہے بولنے کی میرا مسئلہ ہے میرا کام ہے میں سمجھتا ہوں وہ کیا سمجھتی ہوگی اب جو ہماری نیو جنگریشن آرہی ہے وہ بہت سمجھتی ہوگی اب جیسے میں آرہا آپ ہیں جیسے ایڈیوکیشن ہیں ایڈیوکیشن کے حساب سے لوگوں کے انر اویٹ نے ساری لیکن ستر فیصد تو نون ایڈیوکیشن ہے وہ لوگ کیا کریں اب لیکن یہ دیکھیں نا ستر فیصد جو نون ایڈیوکیشن ہے اور ان ستر فیصد میں جو انڈیا ہو کر آگئے تو ان کا وائن چینج ہوگی ہے دیکھ کے چینج ہوگیا کہ ہاں ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے یہاں پہ عجیب ہو غریب سوچ لے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو برباد کیا جائے مجھے وہ والی بات سب سے زیادہ اچھی لگی کہ اس نے کہا کہ مسلمان کو تو الگ چھوڑو سب سے پہلے میں انڈیا یہ بات مجھے بہت اچھی لگی کہ اس نے یہ بات بولا کہ ہم سب سے پہلے سندھی ہیں ہم مہاجر ہیں ہم پتھان ہیں ہم سننی ہیں ہمانگلت فرقے ہوگئے ہیں فرقے بھی اور نسلیں بھی سندھی بلو جلگ سندھی بلو جلگ سندھی بلو جلگ تو نفرت بہت ہے پاکستانی کہیں غائب ہو گیا پاکستانی پتہ نہیں کہاں گم ہو گیا پاکستانی کو ڈن گھر گانا پڑے پاکستانی مدل سے مدل سے مدل بہت اچھا لگا جو لوگ وہاں سے ہو کے آئے ہیں وہ جو کہہ رہے ہیں پورے پاکستان کو اس پر یقین کرنا چاہیے جو سچ ہے جب تک کے لئے اللہ حافظ مجھے